موسیقی 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 کہ میرے ساں گلت کام کرتے تھے آج جب آتا تھا تو تمچہ تو جرور ہی لاتا تھا بچوں پر ایک دن تو بچوں کو مارے دے رہا تھا بلو بچوں کو مار دوں گا تیرے پتی کو ہی مار دوں تو یہ ہی مار دوں گا چار چار پانچ پانچ آٹھ آٹھ میں بھیوس ہو جاتی تھی مجھے کچھ نہیں پتا رہتا تھا سراب تک مجھے پلائیے جب آجتی یہ کتنے سبے تک چلتا رہے پورا یہ ایک سال تک چلتا رہا پولیس کو کبھی فون نہیں کر رہا پولیس کو میں نے فون کرنے کوشت کری لیکن موال نہیں تھا مجھ پہ ایک دب میں جا بھی رہی تھی رستے میں گھیل دیا مجھے پتی کو نہیں بتایا آپ نے کتنا کے بعد پتی کو نہیں بتایا میں نے کہ انہیں مار دیں گے کیا پاتا بچوں کمہ کلا رہا ہیں ہمیں بھی کمہ کلا رہا ہیں اور پیسے رکھے تھے میرے انہوں نے جمین بیچی تھی میرے گھر میں کیا کرتے تھے مارتے پیٹتے ہوئی تھی تو میں ہاں مارتے بہت تھی ساب میرے چھیک تھی چلاتی ہوگی جب مارتے تھے ہاں چلاتی تھی مو بان دیتے تھے نا ہاں پڑوسی پڑوسی کوئی نہیں کسی کو نہیں بتایا کبھی کلتری بڑی ایک سال تک تمہارے سنگی گھٹنا ہوتی رہی کسی کو بتانے کا موقع نہیں دیا ساب میرے ایسا مجھے ٹورچر کرتے گئے کون ہے وہ پانچ دو دن کے نام جانتے ہیں ہاں کیا نام ہے امیت ہے سمبو ہے چمن ہے کسو بندر ہے اور ایک سا 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 کہتے ہیں ساب اور مجھے نام نہیں پتا اچھا پاکہ جو ان لوگ آتے تھے وہ کہاں کے تھے بہار کے تھے محلے کے بہار کے بھی تھے محلے کے بھی تھے میں نام سے جانتی نہیں ہوں ساب ہاں سکل سے پہچان لوں ہوں ہی گھٹنا کیس طریقے سے درندگی بہت زیادہ کرتے تھے پتاو کیا ہوا ممی کے ساتھ میں ایک بار سکل سے آیا وہ پانچ لوگ تھے میں دیکھا تو وہ آلہ کمرہ بند تھا تاہی میں نے آباد جگہ آئی تو ممی بولی نہیں رہی تھی روڈنگ کے باز آئی تاہی میں نے وہ کمرہ کھولنے کی کوشش کری کمرہ کھلائی نہیں اور تبھی ایک نکل کے آیا اس نے کہا تو اگر چلائے گا کسی کو بلا کے لائے گا تو تیرے گولی مار دوں گا تیرے باپا کے بھی مار دوں گا پھر مجھے بیٹھا دیا پھر ایک میرے پاس بیٹھا رہا چار کمرے میں تھے آئی دن آتے رہتے تھے یہ لوگ چاہ رو جاتے تھے تم نے پاپا کو نہیں بتایی کبھی بیٹھنا انہوں نے امنا کر دی ہم پاپا کو بتانے کے لیے کہتے کہتے تو نے بتایی تو تو پٹے گا اور تیرے ممی کو ہی مار دیں گے اس کلاس میں پڑھتے ہو جات سکول جاتے ہو سکول میں کبھی نہیں کسی کو بتایا میرے پتنی کے ساتھ کئی لوگوں دن سے بلتکار کرتے چلی آ رہے ہیں انہوں نے مجھے کبھی نہیں بتایی بچوں نے بھی کسی نے نہیں بتایی تھی ایک دن میں نے اس کو ڈنڈا دیکھ لیا میں نے یہ ڈنڈا کس نے مارا اس دن سے میں نے اس کو ٹوچر کیا میں نے بتاو یہ ڈنڈا کس نے مارا تو بچوں سے بوجا ان سے بوجا انہوں نے کسی نہیں بتایا بتاتے بتاتے میں نے پورا ان کا گھر پورا اکھٹا کر لیا ہے سسرالیاں سب بلالیے میں نے سارے استیار بلالا کے پھر میں نے بوجا تب انہیں بتایا کہ آج تک میرے سنگ ایسے سے لوگ بلتکار کرتے چلی آ رہے ہیں اور سارے میرے دوست ہیں سارے دوست ہیں میرے سنگ پینے کھانے والے میں بھائی سے زیادہ ان پر بسواز کرتا تھا کتنے لوگوں نے ان کے سم گٹنے کیا اب میں کیا بتاؤں یہ تو انہیں پتا ہے یہ پانچ لوگوں کو جانتی ہیں باقی کہہ رہے ہیں میں شکل سے پہچان لوں گے کتنے لوگ ہیں اگر وہ لوگ قبول جائیں گے کہ یہاں تو یہ شکل دیکھا دیکھا کے سب کو بتا دیں گے تو آج پہلی بار آئے ہوئے یہاں پہ میں پہلی بار آئے ہوئے ہوں تھانے نہیں گئے تھے تھانے وہ دبنگ لوگ ہیں جیسے انہوں نے بتایا جیسے میں سمجھ گیا کہ یہاں جیسے لوگ دبنگ ہیں تھانے چھتر کا ایک پرکرناج جن سنوائی کے دوران سنگیان میں آیا ایک مہلا نے آ کر اوپستیت ہو کر کچھ گمبھیر آروپ کچھ لوگوں پہ لگایا ہیں کہ اس کا شاریرک شوشن کیا گیا ہے اس سمجھ میں چونکہ آروپ بہت گمبھیر تھے ابھی چھانبین کے لیے تھانہ بھیجا گیا ہے تھانہ کینٹ بھیجا گیا ہے اور تدکال اس پہ ابیوک پنجکت کرائے جائے گا جانچ کے بعد